ہیلو ہماری ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ یو آل ار ڈوئنگ گوڈ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک ہوں یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں اپنے لئے پراتھا مولیوں مالا پراتھا اب چلتے ہیں اس کی انگریڈین کی طرف تو اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا نمک لارمیر چھلدی اجوائن زیرہ اور سوکا دھنیا اس کے علاوہ میں نے ایڈ کیا تھا اس میں ہرہ دھنیا اور گرین چلیز میں مولی کے پراتھے ناشتے میں بناتی ہوں کیونکہ دوپہر میں ہم سے کھائے نہیں چاہتے اور بچوں نے یہ کھانے نہیں ہوتے تو مجھے ان کے لئے کچھ سیپرنٹ بنانا پڑتا ہے تو اس لئے میں عزت سے ناشتے میں بناتی ہوں اور دوپہر کے لئے کچھ اور پکاتی ہوں آج کا ناشتہ اس لئے بھی کچھ ہیوی ہونے والا ہے کہ میں نے کرنی تھے رمضان کے لئے کچھ پرپریشنز اور کرنی تھی کچھ کلیننگ رمضان سے پہلے ہی اس طرح کے کچھ کام ہو جائے تو کافی آسانی رہتی ہے کیونکہ رمضان میں تو اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے پیچھر تو آل موسٹ ریڈی ہے اب باری ہے پراتھا بنانے کی پراتھا بنانے سے پہلے اگر اس پلیٹ کو تھوڑا سا کرو کر دیں اس طرح کہ اس کا پانی سارا نیچے بیٹھ جائے تو روٹی بلکل ٹھیک بنتی ہے اور پھٹتی نہیں ہے جیسے آلو کی روٹی بنتی ہے یہ روٹی بھی سیم ویسے ہی بنتی ہے اس روٹی کے لیے ہم نے لینی ہے دو بالز آٹے کی اور دونوں روٹیاں بنا لینی ہے ایک روٹی کے اوپر پھر لگانا ہے مکسچر اور اب دوسری روٹی اس کے اوپر ایڈ کرنی ہے اور ہاتھ سی اس کو اچھے سے پریس کر لینے اور جتنی باری کی روٹی بنے گی اتنی مزے کی بنے گی اس کو سلو فلیم پر کوک کرنے کے اندر سے بھی اچھی طرح پک جائے اب کچھ دن ہی رہ گئے رمضان میں تو اس لئے میں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہر روز ایک ڈش بنا کے سیف کر لیا کروں گی آج میں نے بنانے ہے سموسے گرین ٹی اور باقی یہ کچھ کرنے ہیں ڈیلی روٹین کے گھر کے کام یہ دیکھیں جی اتنا اچھا پراتھا بنا ہے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے عیسیٰ کو لے کے جانا ہے پارک ڈیلی روٹین کے 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 پارک ایسا آجو، آؤ سلایڈ لے موسیقی موسیقی واہ نو موسیقی 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 ایک دن میں دو دفعہ ایسا کا پارک میں جانا تو مست ہے پارک میں اس لئے بھی لے جاتی ہوں کہ پیچھے یہ گھر میں تنگ کرتا ہے اکیلا ہوتا ہے تو پارک میں چلا جاتا ہے اس کی جان کو سکون آجاتا ہے جتنے پٹھے کام ہیں وہ ہمارے ایسا کی ہیں جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے بچے اور زیادہ تیز آ رہے ہیں میرے دو نے اتنا تنگ نہیں کیا جتنا ایسا نے مجھے تنگ کیا ہے یہ اس نے مجھے سر پر سارا آٹا لگایا ہے خیر سے یہ میرا آٹے کا ڈرم تھا جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں ان گھروں میں یہ سب کچھ ہونا عام بات ہے موسیقی دیلی دن میں کتنی دفعہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے اور میری عادت نہیں کہ میں بچوں کو بلا وجہ منا کروں نہ کرو نہ کرو نہ کرو پورا دن مشکت کرنے کے بعد اب ایسا سو گیا ہے میرے کافی دیر سے فریزر صاف نہیں کیے تھے تو اب میرے رکھنے تھے رمضان کے لئے کچھ چیزیں وغیرہ جن کے میری طرح کے فریزر ہے جن میں یہ برف جم جاتی ہے ان کے لئے ایک ٹیپ ہے کہ جب وہ فریزر کلین کرنے لگے کہ فریزر کی ساری چیزیں باہر نکال لیں جب فریزر بلکل خالی ہو جائے پھر اس میں ڈال لیں ایک پین اُبلتا ہوا پانی کا مطلب پانچ منٹ میں یہ ساری برف بہت نرم ہو جاتی ہے وہ اسے سپیچولا سے اتاریں تو آرام سے اتر جاتی ہے یہ دیکھیں جی میرے تو فریزر میں آئے ہوا تھا کوئی برف کا توفان اور یہ کام تب ہوتے ہیں جب بچے سوئے ہوں میرے ویسے بھی سارے ڈیٹیل کام عیسیٰ کے سونے کے بعد ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب کتنا اچھا یہ صاف ہو گیا سکون ہو جاتا نا ویسے کوئی چیز صاف ہو جائے یہ میں بنا رہی ہوں گریئنٹی اپنے لئے اور اپنے ہزبنڈ کے لئے کیونکہ اس کو کافی ٹائم لگتا ہے تو میں یہ تب ہی بناتے ہوں جب میرے ہزبنڈ گھر ہوں مجھے بہت زیادہ ہی پسند ہے گریئنٹی اور گریئنٹی سے کچھ شادیاں والی وائب آتی ہے سردیوں کی شادیاں اور گریئنٹیوں اور یہ میری گریئنٹی بڑھ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے تو سکون ہم نے کرنا بھی نہیں ہے کہ کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں یہ جار ہے جی کارٹن کینڈی کے تو مجھے یہ جار بہت پسند تھے بڑے پیارے سے بنے ہوئے ہیں تو میرا دل نہیں گیا کہ میں ان کو ویسٹ کروں تو پہلے تو میں نے بڑا سوچا کہ میں ان میں کیا ڈالوں پھر آخر میں نے ان میں اپنی کچھ چیزیں ڈال لیں کچھن کی اس جار میں میں نے ڈالی ہے سوف میرے پاس یہ تین چار جار فری ہوئے تھے تو کچھ میں میں نے ڈالی ہے ڈالیں کافی زیادہ سپیس ہے ان جار کی اور کافی زیادہ چیز آ جاتی ان میں اور کیچن کیمنٹ میں رکھے ہوئے پیارے بھی بہت لگتے ہیں اتنی بری کوالٹی نہیں ہے میٹیریل بھی کافی اچھا ہے اس جار میں یہ جی مونگی کی ڈال یہ ڈال ابھی یوز ہی ہو جانی ہے کیونکہ میں نے بنانا ہے پیٹیز بچ جیسے بھی ہوں یہ جار سب سے بڑھ کے ہیں کہ یہ فری ہیں کیونکہ کارٹن کینڈی تھی اس میں پیسے تک کارٹن کینڈی کے تھے اور اب مجھے نظر آگئی ہے ایملی یہ میٹھی ایملی ہے اور کافی مزے کیے میں یہ کافی عرصے بعد ہی کھا رہی ہوں لیکن جیسی بھی ہے پاکستان کی ایملی کو بیٹ نہیں کر سکتی یہ جی ہمارا گرینڈی کا کعوہ بھی اوبالے کھا رہا ہے اب اس کو بالے دلوا دلوا کے اب میں نے کہا چلے اس کو پورا کروں یہ گرینڈی کا کعوہ بھی ہمیں پاکستان سے آیا ہے پاکستان کی چیزوں کی ویسے اپنی بات ہے پھر جتنی مرضی چیزیں ہم یہاں سے کیوں نہ لے دیں ہمیں وہ ٹیسٹ ہی نہیں آتا پاکستان کی چیزیں کھائے بغیر اپنی لائف میں اتنا بیزی ہونا بھی ایک بلیسنگ ہی ہے کہ نہ آپ کو اتنا فالتو ٹائم ملتا ہے کہ بھئی آپ کسی کو بلا وجہ ڈسٹرپ کر سکے اور نہ ہی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر سکے تو اللہ حمدللہ ہم بہت بلیسنگ ہیں گرین ٹی کا کلر لانے کے چکروں میں میں نے تو اپنا پین جلا لیا ہے ویسے اس میں صرف دودھ ہی گرم کیا تھا پتہ نہیں یہاں کے دودھ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جتنا بھی گرم کرو پین کے نیچے لگ جاتا ہے تھوڑا سا زیادہ دودھ گرم ہوا نہیں اور پین جلا نہیں میرا سارا کام ختم ہو گیا کچن میں نے کلین کر لیا اور اب باری ہے سموسے بنانے کی سموسے میں نے بنانے تھے ڈال کے تو میں نے یہ لیا مونگی کی ڈال موسیقی 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 جب یہ پلاسٹیک کے باؤل میں رہ گئی ہے دال اس کو بھی ایڈ کر رہی ہوں دیش کی میں میں یہ بنا رہی ہوں سموسوں کی فیلنگ اور یہ فیلنگ کافی جلدی بن جاتی ہے کیونکہ دال کو اتنا ٹائم نہیں لگتا کوکونے میں تو چلتے ہیں اس کو پکانے کی طرف اس میں میں نے ایڈ کیا ہے نمک لال میچ حلدی سوکہ دھنیا زیرہ یہ فیلنگ بنانے کے لیے بہت ہی کم سا پانی لینا ہے اسی میں یہ پک جائے گی تھوڑا پانی اس لیے لینا ہے کہ بعد میں ہمیں ایکسٹر پانی ویسٹ نہ کرنا پڑے اس دال کو کمپلیٹلی کوکنی کرنا الوہسٹ نائنٹی پرسنٹ اس کو کوک کرنا ہے تھوڑا سا اس کو سخت رہنا ہے اس لیے کیونکہ بعد میں جب ہم سموسے فرائی کریں گے تو تب ہی یہ اس میں آئل میں فرائی ہوگی تو یہ زیادہ اوور کوک ہو جائے گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی سارے سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے دال کو رکھ دیا پکنے کے لیے سرا ہی آئی رکھ دیا پھر ہی چھوڑی سموسیقی موسیقی جتنا ٹائم دال کو لگ رہا پکنے میں اتنے ٹائم میں یہ باقی کی چیزیں میں تیار کر رہی ہوں میں نے کیا ہے پیاز کو چاپ اب باری ہے ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کو کٹ کرنے کی ان ساری چیزوں کو بھی فائنلی چاپ کرنا ویسے تو چاپر میں بھی کی جا سکتی ہے لیکن میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں چاپر کو یوز کروں پھر اس کو واش کروں اس لئے میں نے عزت سے ہاتھ سے کٹنگ کر لیا اتنے ٹائم بھی نہیں لگتا ویسے بھی تو دالک تھنڈا ہونے کے لئے میں نے ویٹ کرنا ہی تھا آج اس آس ہویا میں نے اس لئے میرے کام اتنے سکون سے ہو گئے ہیں ورنہ مجھے بار بار جا کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ بچوں کی شرارتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں تو آج کل تو عیسہ نے بہت شرارتیں شروع کی رہی ہیں کہ بس آج کی ویڈیو میں نے صحیح دل سے بنائی ہے without any disturbance and hurdle اب تو میرا دل کر رہا ہے عیسہ جلدی سے سکول جائے تاکہ میں سکون سے ویڈیو بناو موسیقی جیب موسیقی پیاز ہرہ دنیا اور ہری مرچیں ہم نے کٹ کر کے اس باؤل میں رکھ لی ہیں اور دال بھی ہرموز تھنڈی ہو گئی ہے یہ میں نے کل بنایا تھے سی کباب وہ یہ فریز ہو چکی ہے میں نے سوچا ان کو زیپ لوکر بیگ میں ڈال کے سٹور کر دوں ہمارے کھانوں کی جی الگی بات ہے ہم اس سہری میں بھی سو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں اور افتاری میں بھی موسیقی 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 کوئی بھی چیز جب فریز کرنی ہو جیسے شامی کباب سموسے سیخ کباب اس ٹائپ کی جو چیزیں ہم نے فریز کرنی ہوتی ہے اگر ہم ان کو الگ الگ فریز کریں اور بعد میں جب وہ اچھے سے فریز ہو جائیں ان کو ہم ایک ہی بیگ میں یا پلاسٹک کے باکس میں رکھ دیں تو بعد میں یوز کرنے میں ایزی رہتا ہے کیونکہ پھر اس طرح انہیں ڈی فروسٹ نہیں کرنا پڑتا اور ڈی فروسٹ کرنے سے موسٹلی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں بھئی ایک چیز بنانے لگو اتنا کھلا رہا پڑتا ہے نا برتنوں کا لیدہ اور کام کا لیدہ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں سپرنگ رول بھی ساتھ بنا لو پھر میں نے کہا نہیں اگر ایسا اٹھ گیا نا میرا سارا کچھ یہی رہ جان ہے میں ایک ایک کر کے بناوں گی تاکہ آرام سے سکون سے بنے چیزیں اتنی تیاریاں رمضان کے لیے ہی ہیں ورنہ نارملی تو ہمارے گروں میں یہ کچھ بنتا بھی نہیں ہے ڈیلی کا کھانا بن جائے اتنا ہی بہت ہوتا ہے کہ موسیقی اب یہ میں ایڈ کر رہی ہوں باقی کے سپائیسز سموسے پیٹیز رول وغیرہ تھوڑے سے زیادہ سپائیسی اچھے لگتے ہیں اینڈ میں میں نے اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈالا تھا موسیقی بہت ہی آرام سے میں نے اس میں سے کچھ شیرز نکال لیں تھی اس پیکٹ کے اوپر چائنیز پر لکھی ہوتی ہے تو شاید یہ چائنہ سے بنا ہوتا ہے اس کو اگر ہم کھول لیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایسی ہی رہنے دیں اس کو تو یہ ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے پتہ نہیں کیا مٹیریل انہوں نے یوز کیا ہو ہے یہ کچھ شیرز میں نے نکال لیں تھی جتنا کہ مجھے اندازہ تھا کہ اس میں فیلنگ آ جائے گی باقی پیک کو میں نے اچھی طرح فلم سے ریپ کر کے رکھ دیا تھا فریزر میں کہ یہ دوبارہ یوز ہو جائیں اگر ان کو میں ایسی چھوڑ دیتی نا تو یہ ڈرائے ہوتی جاتی ہیں اور سخت ہو جاتی ہیں اور پھر ٹوٹنے لگ جاتی ہیں کہ یہ دوبارہ یوز نہیں ہو سکتی میں ساتھ لاس یر ہوا ہے ایسا سین اس لئے مجھے وہ ہی یاد تھا تو میں نے وہ سٹیپ ریپیٹ نہیں کیا اس لئے مجھے وہ سٹیپ ریپیٹ نہیں کیا اس لئے مجھے وہ سٹیپ ریپیٹ نہیں کیا یہ شیٹس نا نارملی سپرنگ رول والی ہیں تو یہ کافی بڑے سائز کی تھی میں نے ایک شیٹ سے تھری شیٹس اور کٹ کی ہیں اور پھر میں نے سموسے بنائے یہ میں نے ایڈ کیا جی آٹے میں پانی اس کو بند کرنے کے لئے سموسے کو اب کرتے ہیں ان کو فل موسیقی موسیقی ساری شیل سپرٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں سموسے بناتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے تینوں کارنرز اچھی طرح سے بند ہو ان میں کوئی گیپ نہ ہو اگر اس میں گیپ ہوگا یا ہول ہوگا تو آئل اس کے اندر چلا جائے گا فیلنگ کے اندر تو وہ سارے آئل ہی ہو جائیں گے تو بچہ یہی ایک چیز زہانک نہیں ہوتی ہے یہ رہے کتنے پیارے سے اور ریزنیبل سائز ہے کوئی اتنے چھوٹے نہیں اور اتنے بڑے بھی نہیں ہیں یہ سموسے کافی مزے کے بنتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں نارمل چیکن آلو کے سموسوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور اچھے بنتے ہیں تیسٹی بھی کافی ہوتے ہیں آپ بھی رمضان میں ضرور ٹرائے کریں میں نے ان کو بھی ایسی فریز کیا تھا ون بے ون پہلے رکھا تھا فریزر میں تاکہ اچھے سے فریز ہو جائے ہیں جب یہ اچھے سے فریز ہو گئے تھے میں نے پھر ان کو زیپ لوکر بیک میں ڈال کے فریز کیے میں نے پھر ان کو زیپو گئے یہ دیکھیں کتنے پیارے بنے ہیں اور یہ میں نے ابھی ہاف بنائے ہیں ابھی ہاف اور بننے ہیں میں نے آج ہی سارے کمپلیٹ کر لیے تھے یہی وجہ تھی کہ بچے سوئے میں تھے عیسیٰ سویا تھا سپیشلی تو جلدی ہو رہا تھا کام تو بس خیر میں نے یہ کر لیے تھے آج ہی کمپلیٹ یہ میرے علموہ سارے سموں سے بن گئے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ